اعوذ باللہ من شیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم حالکی جمدین یا 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 اکا نابد وعی کا او نستعین ادنسا مستقیم سلامتو اللہ ذینا نام دانا ہے خیر مغزور علیہم و لزوالیل یا صحب زمان ادھکنی بار میں دنام تے سالوات مغزور علیہم و لزوالیل یا صحب زمان ادھکنی بار میں دانا ہے نارے تکبیر نارے رشانات نارے حیدری شارحت بلند کر کے حیدری خالق جس کو اوجے کمال دیتا ہے شعبہ شعبہ خالق جس کو مغزور علیہم و لزوالیل یا صحب زمان ادھکنی بار میں دانا ہے خیال اللہ صحب زمان ادھکنی بار میں دانا ہے مغزور علیہم و لزوالیل یا صحب زمان ادھکنی بار میں دانا ہے ایدہ ہی میں سیر چھو میں چوں ہی کار ہوئی کار ہو حسین دلنگارے کوئی مکدہ ہے کئی کھا مانا دن اسے ہی تک کھان دے ود دیا ہے ذکر کرنے ہیں تو سا دین دیو کوئی ذکر کر کے کھان دے کوئی ہاتھ اتنا کر کے کھان دے جی میں جی میں ہی اپنے رانگیچ حسین دلنگارے مکدہ نہیں جیڑا بخیلت کرے اوہ یزید دا کوتر پیچھے ہوں مانگانا لے ہی کھ بے کو نکو ہے انتا ساڑا کوئی کس ہوگا جین در ہو گئی مڑی آلیا لہاں دے علاقے ونڈے کھڑن چلو یہ تا چنگی تھی گئی آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں ساچھو ہے اچھا چھو اچھو ٹھیک ہے میں آمیرباس دہ ٹائمہات مائنگی دے جو کل میڈا جلسہ ہے اور وقت نا تشریف گینا چو اچھو ٹریفک چل سی بھی ہاں لے چھو رکشے ہو سن ویگنا ہو سن توڑ تک تو اکو پوچھے سی جی تے جی ہاں کرایا آپ نہ ہوئے متا انہوں کو کٹو کھڑے بھائی جو لو اتھائیں مکسوں یہ دو چار روپے ہیں نہیں یہ خرچ کرائے چا چل بھائی زاکر سونے سونے سونسو تے جیڑا لنگا رہے او ساڑے پیو دا نہیں اوہ امام زمانہ دا ہے چیویں سرکار فرمینن مجلس کروا گھاریچ لنگر پکا مومنہ دے ہاتھ دوا وات تیرا رزک جانے تکلیف جانے تے میں چیوہ امام جانے زین دے رو بلوچ بلوچ دیواری تھوڑی داد دن ایک اللہ دی قدرات ساری قومی جو کجے ہاں زین دے راؤ زندگی دراز ہونے چنگے لوگ بیٹھے ہو اچھے لوگ بیٹھے ہو بس در ہے مختار کار کے روے لے آدھا پا ہے لہوار اپر دے ویچے جلسے کن سالن تیرہاں زلے ہیں جنہ چو مجلس نہیں تھی دی اگر کوئی آکھے تھا او چٹا کوڑ ہے نیاز بے گالا جلسہ کن سالے بھائی اے لہور دا بندہ بیٹھے تھے یہ کن سالے فیصلہ باد اللہ کن سالے دھینگ لیا اللہ کن سالے ایتھائی سونوں ایتھائی پڑھو اصا نوکرہ کروں آج یہ نوکرہ نہ کروں تا بہت اصا رزق تو ہالے ہتھوکی میں کھان دیا ہے جن دروس خالق جس کو اوجح کمال دیتا ہے سارے بولو سارے بولو خالق جس کو اوجح کمال دیتا ہے اس کو علی و بدول کی چوکھٹ میں ڈال دیتا ہے پرک نہ ہو جس کو کہو یا علی مدد یہ وہ نام ہے جو شجرے کنگال دیتا ہے میرے بھائی اے دری بس زندہ بھائی دوسرہ زندہ بھائی بارویں سرکار زندہ بھائی زوار صاحب کال جلسے تھی آندھا پائیں اچھا بسم اللہ کال چنو زینا تیوے اچھا خالق جس کو اوجے کمال دیتا ہے اس کو علی و بدول کی چوکھٹ میں ڈال دیتا ہے پرک نہ ہو جس کو کہو یا علی مدد یہ وہ نام ہے جو شجرے کگال دیتا ہے اے دری تریون جا منٹ تو بعد ما پچھے زر جنہ تو میں نے پوتر کو کتنا ہے حاضری ضروری ہے نوکرہ بچڑے جیوی بجدے ہوئے گھوڑے دی آغا شاہ تیری سائن ڈاڑی گھوڑے دی وانگ نہ پیے آدھے زر جنہ میں تے کو جھولی چھ جاؤں کھوائے ہاں میں آدھی رہیاں میڑے حسائن دی پا رہا تو ہوئی آپ دوڑ دا ودہیں میڑے پوتر زخمی کو کتھ لہا ہے آمیر عباس دی میں سجے کھبے لے کیا دے میں اتنا دوڑاتا نا با میں آپ لتھا ہے با میں میڑی غلطی نہ لتھا ہے تریون جا منٹ تو بعد محمد خان زر جنہ رٹھائے گرم ریتے پیشانی رکھی پائے دی میں لے جنال آدھے میں کو نمارو میں کو اکبر دی مہود کھا شابہ 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 میں کو نمارو ہاؤ منا میں کو نمارو میں کو اکبر دی مہود کھا گئیے زر جنہ جنگ کی تیے چالی آدمی کو سنبھا تلے لتارس لتار کے زر جنہ گوڑی لائیے چاڑا دھی سنیندی کھڑی آئی سیدادہ میں نے موق گئیے وقت گھوڑے پاس آلائے بڑی منظور مجلے سے مولا دے ممبر دی قسم ہے نوکارا دور دور دے مکانی آئے بیٹھے خان صاحب میں تو ادھا نوکار جو ہاں میں تو اکو مکان دے مڈی ہے وقت پاس آلائے سا ادھے چاڑا تے کو نجم گھنج اللہ اتھا چاہے ناوی تے کو جنت البکیچنے وہاں ایک پاسو ماں دی قبر ہے ایک پاسو بھرا دی قبر ہے تے کو درمیان چلا ہے ساں کہے میں لے ماں کو ملے کہے میں لے بھرا کو ملے امہ تمکارا نالا بروچا نانے آلی پاگ لہا کے گھوڑے دی کوچچ رکھیے ادھے بانج میں لی بھیڑ کو دے وے او کو آکے سجاد کو بدھے سی میں ٹر نہ سگلا شاہ بہا آیاتی ہوں سجاد کو بدھے سی میں ٹر نہ سگلا اتھائیں اٹھی بیٹھے تے غربت دا ہوکا لیتس ادھے میں کو نہ مارو میں غریب ہوں اے کوئی مسافر دی مدد کرنا نالا ہر کہیں سنے خان صاحبہ زوارہ مشیر بھرا دھیوی سنے امہ لنگ سید کالتا ڈیوٹی ڈیوڑی ہے توں کروڑ پکے چو آیا بدھے مالوہ تے کو رنگ لاوے جڑے تیلے ساتھی ٹور گئے انہوں دے درجات بلند ہووے تو آجے سامنے ہزارہ مجلسی پڑھیاں سے قدردان ہر کہیں سنے دھیو سنے توڑے پوپی پکڑیں دی رہ گئی ہے دوں میں ہاتھ بلند گھر گیا دی غریب نہ سڑا دھی آندھی پڑھیاں شعبہ شعبہ اللہ بھا میں جیندہ رہے بچڑے جیو نہیں غریب نہ سڑا دھی آندھی پڑھیاں آندھی جو پڑھیاں جی بات سڑے پیوان تے نکھ بنے دھییاں کو سڑا نئی میں دا آپے آوے دھی تے اگر رشتہ دھی بھولو جے تاکو رسے دن آمین سارتے قرآن رکھا این رشتہ پچھے سامنے ہی جو جیا پیار کی تا بی بی آدھے جھان پہیے بی بی آدھے ان مار تاکی دی ہونتا ڈس چا آگی آوین تے آگی آوین تے حیاتی ہونے مولا رنگ لاوے انتظار شاہ مرنگ سیدیں کل تے آخر پڑھنے تو ماتم دار ہے ہر کوئی تے کو ماتم کی تے سلین دے بزرگان دے اولادیں سینڈ تے کو رنگ لاوے بس دھی پیو دی جھولی جو پہنچ گئیے جھولیچ میاک ہے جھولیچ پہنچ گئیے نہ جھولیچ باہن دے کو جاہائی گرم ریت خان سیب بائے گئیے چھوٹی جی گٹھڑی ہان نہ لائی بیٹھئیے سیدہ دائے اوکھے ویلے کیوں آئیں انہیں یہ ملٹی گھنائیہ میں کو پوپی نہیں تیے تیری نماز دا ٹائے میں ہاں وقت تیہ موم کر کے سجدہ دے تیری بچڑے جیویں حسین تیہ موم کی تے سجدہ دے تیاری کی تے شمر دے بچڑے مر رہنی خنجر بھوائے اوہ شمر دے ہتھا تے نائی بھیڑ دے جگر تے بھوڑا تا اکر مار کے آدھے حسین تیری جھولیچ دوسری آواز کہیں دیئے سجدہ دے نزدیک نامے میں کو دھی ملا نہیں بیٹھوئے آدھے اوکھے میں نے دھی کیوں کیسے نہیں آدھے تیری اولاد کوئے نہیں جنہ پیواتے لکھ بڑھ ونجے دھییاں کو سڈہ نہیں میں دا آپ پہ آوے دن سجدہ نہیں میں دا آپ پہ آوے دن آدھے تُو اٹھے نے یا میں اٹھا ماں تُو اٹھے نے سننہا لن تُو اٹھے نے میڈے مسائے بھی کوئی ذاکر نہ آسی تو نہ میں کہیں دے جب میں دا نہ میں برداشت کرنا توجہ توجہ شیئے جب ہمیں سننی ہے جائیں مذہبہ لائیں دیکھیں آدھے تُو اٹھے نے یا میں اٹھا ماں آدھے نزدیک نامیں اللہ دا آرش حال ویسی سر چوم کے آدھے والوان شیمے را گئے چھوٹے چھوٹے ہتھ بن کے آدھے تیڑا قاتل نہیں تُو مریندہ پیوں میں میں تے کوکلہ چھوڑ کے ویسا سید آدھے اے ضربہ مرے سی تُو میں نے گالتے گال رکھ سے میں اے ظلم کرے سی میں ترپ سامی بھی آدھے تیڑی امام آدھے قسمیں میں اٹھے بیتے بہا دیا یہ ضربہ مرے سی میں گھن دی را سا جڑے مار کے ٹوروے سی میں تے دی لازتے وال کنے سا میں ہاتھ تے پیر بڑے سا میں اگسا لوگاو میں حسین دی دیا واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ ہے تیاری ماتم دی مولا دا دوارا ہاتھ بہ دیکنہ جنا قربانیاں کریں دیا علماء ماں تُسی بھی دی تتی پوچھ دیو علماء دن پانی پیوائیں جتنا واس لگی جن تو چپا کے زبا کرے آخانہوں میں کممبر دی قسمیں سیداؤں ستہ قدمات دینے دی رہی یہی شمیر کو ہنداری آئی پہلی ضرب چلیئے ماسومہ نجو دریٹے ڈانا لی پوتری لٹین دی پائی آئی دو جی ضرب چلیئے دی قرآن را کو کوئی نی بھی منے دا تری جی ضرب چلیئے ماسومہ ٹی بے تُلتھی آئی چوتھی ضرب چلیئے ماسومہ وان کھولین پنجوی ضرب چلیئے ماسومہ سارج خاک رلائی آئی چھوی ضرب چلیئے ماسومہ مقتل دوڑی آئی حکر مال کیا دی چاچا غازی اکبر بھیرانے دے بھائی شویر میں نے شاہ باز شاہ باز شاہ باز شاہ باز جی جی اٹھی کے روان دالا چاچا غازی اکبر بھیرہ دے دے پایا شمیر میں دے بابے کو پیا مرند وڈی آگا ساہب دا جملائی امہ لانگ مدہ خان وہ فرمیں گے جتنا بہادر جوان ہوئے ڈکوین ونجے ہوئے لما جا دا دی ڈیڑے میں نے ستوی زرم چلیے حسین مدینے دموگی سے اکبر بھیر گیا دے امہ زہرہ دے دے پاسا زخمیہ میری جہا جہا زخمی آئی واہ بھائی واہ بھائی واہ دیکھو آئے ہم ہے صد کے تیمہ ہم ہے صد کے تیمہ منظر بتا دو ڈائی مینٹ چاندہ بچے رو میں دعا مانگی کر ناؤ پوٹرونک دھی ضرور پوٹر جہدہ دیوارز دھی مہ یا دیوار جہدہ پیو تمہ آتا ونجے ما سمویں دی بھیڑی سمویں دھی کنید لہیا دی ساری راز پیو دے پید پاوان پیبے پھیرا دی آدھے بابا دے با ترے پوٹران دی مرزی بے گو ہنسڑا ہنسڑا کوئی جانے نہ جانے اللہ اور تو آیا ہویا ازادار شمیر دے بچڑے مرین مر ویسے ملانگا حسین کو اٹھو پکڑے سی جتا ماں کنگھی دین جنتے پیو دا کاتل ویدے بچی جھولی پھیرا ہی ودیے آدھی ودیے تے کو ہون تامیل جاگیر ویسی کیا کس بچڑا زہرہ دا ہاتھ وانج ظالم شابہ سیجا ہوں یوں ہکا تیج بے وطن دا سار بایاتیج خنجار رسطہ تباو پایاین یہ اتھو لنگے جیتا بھینی دے دیاں بیویا جے اینچا میڈی امڈی آوکھیں پلے بچڑے جینی آکے غازی دے سینے تے سار رکھ آدھے نندرہ گئی یہ سردار دا ساری سیدہ دے پییا جانے کے لگ دے میڈی لاشیو تو تیڑا کاتل سار کو چاکے مجبور ہمیں خزاج میڈا آخری وائن اون گھاری چھ لٹنا پوے جتا گھار نہ ہو شی میرا دے لٹو این آدھا کوئی نئی ری اینو فوج دوڑی اینو انید دیر شابات قرآن چاہا ہے بی بی آدھے سلطان وفادی نگری دا پی پچھ دی بھیڑ سلا آئے آش مرگیا ہے ویچ خیمیاں دے زینب دی لٹان ردائے اون کیڑے بھیر پوخ او سڑ مارا نئی کول عباس آش مرگیا ہے آش مرگیا ہے آش مرگیا ہے